برٹن کا بقائدہ آہاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گورنر پنجاب محمد بلیگو رحمان کی زیر صدارت اہم اجلاس گورنر پنجاب نے سپیکر پنجاب اسمبلی کا خط مسترد کر دیا ہے ذرائع کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے گورنر پنجاب کا وزیرالہ پنجاب کو دوبارہ سے مراصلہ جاری کرنے کا فیصلہ سامنے آ گیا ہے ساتھی ساتھ اعتماد کا ووٹ نہ لینے پر بھی گورنر وزیرالہ سیکیٹریٹ سیل کرنے کا حکم بھی جاری ہو گیا ہے راودر شاہد حسین ہم آئے ساتھ موجود ہیں اس اجلاس کا حوال ان سے جانے گئے راودر شاہد بتائے گا کون کون موجود ہے اس اجلاس میں گورنر پنجاب بلیگو رحمان صدارت کر رہی ہیں بلکل لدہ خاصہ گرم ہے سیاسی محول دہور میں اور گورنر ہاؤس اس وقت مہور ہے سیاست کا جہاں پر تمام فیصلہ سازی کے حوالے سے جو مسلمی نون کے راہنما اور وفاقی وزراء ہے وہ سرگرم ہیں آپ کی اتتا ہے کہ گورنر پنجاب محمد بلیگو رحمان کی ضرورت ایک ان کیمرہ اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس میں ذرائع یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ وفاقی داخلہ رانا ستارت اور دیگر بھی اس اجلاس میں موجود اسے طویل مشاورت کی گئی ہے جس پر گورنر پنجاب نے سپیکر پر سین خان کا جو خط تھا اس کو ضرورت کر دی اور دوبارہ وزیر اللہ پنجاب کو آج ہی اعتماد کا پوٹ لینے کا مراصلہ جاری کرنے کا پیصلہ کیا گیا ہے آپ کی اتتا ہے کہ سوالیں سے یہ بھی کہا گیا ہے ذرائع یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ وزیر اللہ پنجاب اگر اعتماد کا ووٹ آج نہیں لیتے تو ہر صورت میں گورنر پنجاب وزیر اللہ پنجاب سیکریٹریٹ کو سیل کرنے کا حکم نامہ بھی جاری کریں گے اور آلڑی جو کنٹینرز ہیں وہ بنچا دیے گئے ہیں وزیر اللہ سیکریٹریٹ کے باہر اور اس حوالے سے تمام تر جو حکمت عملی ہے وہ اب آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے حکمت عملی بھی آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے بہت شکریہ راہ دلشاد سپیکر پنجاب اسمبلی نے تحال گورنر کے حکم پر اسمبلی کا خصوصی اجلاس طلب نہیں کیا ہے اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے کوئی گرزٹ نوٹیفیکیشن بھی جاری نہیں کیا جا سکا اپوزیشن اتحاد کا اسمبلی پہنچنے کا یہ فیصلہ ہے تفصیلات جان لیتے ہیں اس حوالے سے ہمارے ساتھ فصیلہ موجود ہیں جی فصیلہ اپ ڈیٹ کیجئے صورتحال کے حوالے سے اور اس حوالے سے گورنر کی جانب سے آج کے لیے اجلاس طلب کرنے کی ہدایات جاری کی گئی تھی تاہم سپیکر پنجاب سمبلی سردار سبتہ انہان کی جانب سے تحال خصوصی شیشن جو ہے اس کو طلب نہیں کیا گیا گورنر کی جانب سے ہدایات جاری کی گئی تھی کہ آج جو ہے وہ وزیر اللہ پنجاب چودری پرویز لائی اعتماد کا ووٹ لیں اس حوالے سے اجلاس طلب کیا جاتاہم گزشتہ روز رات ہی کو جو ہے وہ سپیکر پنجاب اسمبلی کی جانب سے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا گیا جس میں ان کی جانب سے یہ رولنگ دی گئی کہ جو گورنر کا طلب کردہ اجلاس ہے وہ غیر آئی نہیں ہے چونکہ پہلے سے اجلاس چل رہا ہے اور اس کی اگلی رسیس جمعے کے روز ہوگی اس حوالے سے آج جو گورنر نے اجلاس چار بجے بلائیا ہے اس سلسلے میں اپوزیشن اتحاد کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ چار بجے پنجاب اسمبلی پہنچیں گے اور اگر اسمبلی کے دروازے بند رکھے گئے تو وہ اسمبلی کے باہر ہی اپنا اجلاس لگائیں گے اور اس حوالے سے جو چیف فیب بے خلیل طاہر سندھوں ان کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ تمام آراکین اسمبلی جس میں نون لیگ پیپلز پارٹی اور اتحادی ہیں وہ آج چار بجے جس طرح کے گورنر نے اجلاس طلب کیا ہے اس حوالے سے یہاں پر پہنچیں گے تاہم سپیکر پنجاب اسمبلی سردار سبتین خان نے گزشتہ روز یہ بیان بھی جاری کیا گیا تھا کہ جب اجلاس ارجنٹ کیا گیا ہے تو پھر نیا اجلاس کال نہیں کر سکتا گورنر اور اسی والے سے جب تک اس کو پرووک نہیں کیا جائے گا تو گورنر کی جانب سے جو اجلاس طلب کیا گیا ہے اس کو غیر آئینی قرار دیتے ہیں اور اس حوالے سے ان کی گزشتہ رات نوٹیفکیشن جاری کر کے ایک رولنگ بھی دے دیں گی پنجاب آئینی بہران کی جانب بڑھنے لگا ہے وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کا کہنا ہے کہ چار بجے تک پرویز الہی نے اعتماد کا ووڈ نہ لیا تو وہ وزیر اللہ پنجاب نہیں رہیں گے اس حوالے سے تفصیلات جانیں گے عمر اسلام ہمارے ساتھ ہیں انجی عمر اسلام بتائیے گا پنجاب میں آئینی بہران کی قرطحال پیدا ہوتی جا رہی ہے کیونکہ گورنر پنجاب محمد علیہ الرحمن کی جانب سے آج چار بجے جو ہے وہ وزیر اللہ پنجاب چوبی پرویز الہی کو ہدایت کی دیتی کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں اور اس حوالے سے انہیں وزیر اللہ پنجاب چوبی پرویز الہی کو آج ایک سکشاتی ارکان سبائی اسمبلی کے حوالے سے ووٹ لینا تھا تاہم گزشتہ اروز سپیکر پنجاب اسمبلی سردار سبسین خان کی جانب سے پنجاب اسمبلی کا اجلاس جمعے تک کے لیے ملکبی کیا گیا اور سپیکر پنجاب اسمبلی سبسین خان کا کہنا تھا کہ گورنر پنجاب چلتے ہوئے اجلاس کے دوران وہ وزیر اللہ پنجاب کو اعتماد کا ووٹ لینے کا نہیں کہہ سکتے اس حوالے سے بقاعدہ انہوں نے کرو لیں گے تاہم وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ نے جو کسی کی اس میں ان کا واضح دو پر یہ کہنا تھا کہ آج چار بجے تک اگر وزیر اللہ پنجاب مرسلم بہت شکریہ آپ کا دوسری جانے تحریک انصاف کے رہنمہ فواد چودلی کا کہنا ہے کہ پنجاب اور کے پی اسمبلی اکٹی تحلیل ہوں گی پنجاب میں پرویز الہی وزیر اللہ ہیں گورنر راج کیوں لگے گا تحریک ادم اعتماد پر کروائی کا آگاز جمعے سے ہو جائے گا اور ایک ہفتے میں اس مرحلے کو مکمل کر لیں گے پوزیشن بھی یہی ہے آٹھے کا دیکھ سے وہاں بلکل خیلیر ہیں جب تک اجلاس کو روز نہیں ہوگا اور دوسرا ڈس کی ریٹیز دینا ہائی کورٹ کی اپنی جیسمنٹ کے مطابق ضروری ہے تو گورنر کو فیسی اٹینٹر سے باغ رہے اور باقی کام انصال آئین کے مطابق ہوگا ادم اعتماد ناکام ہوگی یہ جمعے کو پروسس شروع ہو جائے گا اور اگلے ہفتے پروسس کو کمر ہو جائے گا ادم اعتماد ناکام ہونے کے بعد دونوں سمجھے بیاک وقت دونوں بیاک وقت کریں گے تو نہیں رہے بیاک وقت بی ایم کا صرف ایک ہی مقصد ہے الیکشنوں سے باغنا الیکشن سے وہ باغنا جاتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہے ووٹ کو ازو دوز جو الیکشن سے آدھا گھنٹا واقع ہے چار وجہ کیا ہوگا سب کی نظریں پنجاب پر ہیں کیا پنجاب ایک نئے آئینی بہران کا شکار ہوگا رانا سناؤلا کا پرویز الہی کو چار وجہ تک کا الٹی میٹم پرویز الہی نے چار وجہ تک اعتماد کا ووٹ نہیں لیا تو وزیر اعلی نہیں رہیں گے یہ کہا جا رہا ہے رانا سناؤلا کی جانب سے ہمائن ومائن عمر اسلم ہمارے ساتھ ہیں ڈیٹیلز ان سے جانیں گے عمر اسلم بتائے گا بتائے گا کیا ہونے والا ہے کیا حکمت عملی تیار کی گئی ہے ابھی تک پی ڈی ایم کی جانب سے جب الکل پنجاب میں آئینی بہران پیدا ہوتا جا رہا ہے وزیر اعلی پنجاب چودری پرویز الہی کو چند روز قبل محمد بلیغ الرحمن گورنر پنجاب کی جانب سے اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا گیا سپیکر پنجاب اسمبلی سردار سبتین خان نے گورنر پنجاب کے احکامات کو نہ صرف ماننے سے انکار کیا بلکہ ان کا کہنا تھا کہ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمن کی جانب سے جاری اجلاس کے دوران وزیر اعلی پنجاب کو اعتماد کا ووٹ لینے کا نہیں کہہ سکتے سپیکر پنجاب اسمبلی سردار سبتین خان نے اس حوالے سے رولنگ دیتے ہوئے کہا کہ یہ غیر آئینی اقدام ہے ان کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے تفصیلی آئینی و قانونی ماہرین سے مشاورت بھی کی گئی ہے اور اس طریقے سے گورنر پنجاب وزیر اعلی پنجاب کو اعتماد کا ووٹ لینے کا نہیں کہہ سکتے جبکہ دوسری جانب آپوزیشن یعنی پاکستان مسلم نگون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اس حوالے سے اپنی حکمت عملی مرتب کر لی ہے پاکستان مسلم نگون پنجاب کے صدر اور وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ کا کہنا ہے کہ اگر آج چار بجے تک یعنی اب سے چند منٹ کے بعد تقریباً آدھا گھنٹے تک اگر وزیر اعلی پنجاب چودری پرویز بیٹھیں گے اور وہ وزیر اعلی پنجاب کے ہوتے پر سے جو ہے وہ پر قائم نہیں رہیں گے آئینی بہران کی صورتحال جو ہے وہ اس وقت بنتی جاری ہے اب سے کچھ دیر قبل وزیر اعظم کے معاونے خصوصی عطاولہ تارل نے بھی میڈیا سے گفتگو کی ان کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے آئینی و قانونی ماہرین سے مشاورت کر رہی ہیں جبکہ دوسرے جانے سپیکر پنجاب اسمبلی سردار سے تین خان نے تو آج پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہی نہیں بلایا جمعہ تک پنجاب اسمبلی کا اجلاس کو جو ہے وہ ملتوی کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلمی کاف کے ارکان اسمبلی آج پنجاب اسمبلی نہیں آئیں گے تو اب چار بجے کے بعد ہوگا گیا ایک طرف تو جو پنجاب حکومت ہے وہ اس انہوں نے گورنڈر پنجاب کے احکامات کو تسلیم کرنے سے جو سپیکر پنجاب اسمبلی انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا دوسرے جانے پاکستان مسلمی نوم کے اہم رہنما اور وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ ہمارے ساتھ ہی لے گا انکل پرسن ریحان تارک نے ہمیں جوائن کیا ہے ریحان تارک آپ بتائیے گا کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ان طوام تر معاملات کو آپ سب نظریں جو ہیں وہ اس وقت پنجاب پر ہیں کیا ہونے والا ہے کیا پنجاب ایک نئے آئینی بہران کی طرف جا رہا ہے کیا سواتے حال بندی دیکھ رہے ہیں دیکھیں اب آدھے گھنٹے سے بھی کم کا وقت رہ گیا ہے اور گاونہ پنجاب نے جو ایڈوائیس بھیجی تھی چیف پنجاب کو کہ آپ تو اعتماد کا وٹ لیں چار بجے کا وقت بیا گیا تھا جو ممکنا سیچویشن ہے جو پاسیبیلیٹیز ہیں ان کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں کہ آدھے گھنٹے بعد کیا ہوگا چار بجے اجلاس بولانے کا کہا تھا لیکن اجلاس نہیں بولا گیا سپیکر پنجاب اسمبلی سبتین خان صاحب نے یہ موقع پہ تیار کیا کہ گاونہ پنجاب کا یہ اقدام غیر قانونی اور غیر آئینی ہے اس پر انہوں نے دو سفات پر مستمیل ایک رولنگ دیوی اور رولنگ میں انہوں نے یہ کہا کہ جی کیونکہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی اس کے اب اجلاس نہیں بولا رہے ہیں اس پر رانہ سناؤلہ صاحب کی گفتگو کو اگر سامنے رکھا جائے تو وہ آرٹیکل 1.30 of the constitution clause 7 کا حوالہ دے رہے ہیں اور رولز of procedure پنجاب اسمبلی کے وہ بھی بڑے clear ہے کہ جب گوونر پنجاب چیت منسٹر کو یہ کہتا ہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں تو اس پر جو لیگل ایکسپرٹس ہیں ان کی رائی یہ ہے کہ اس پر بڑا باریک سا نکتا ہے کہ نیا سیشن بولانا ہے اگر تو نیا سیشن بولانا ہے تو دو یا تین سیشن بھی چل رہے ہو پنجاب اسمبلی کے تو at the same day ایک نیا سیشن بولانے میں کوئی حرج نہیں ہے یا کوئی عمر مانے نہیں ہے اب آپ اسی دن ایک نیا سیشن بولائے اس پر وزیراعلا اعتماد کا ووٹ لیں اعتماد کا ووٹ کیا ہے آپ نے یہ بتانا ہے کہ میرے پاس نمبرز پورے ہیں یعنی 186 کا جو نمبر ہے اس میں انہوں نے شو کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہاں سے کوئی حج کے چارٹ ہے ریلاکٹنس ہے تو اس لیے وہ سیشن بولانا نہیں چاہ رہے ہیں اور لائکل اس لیے بھی ہے کہ چار مہینے سے وہی سیشن کانٹینیوس کی چل رہا ہے جس کو پروہ نہیں کیا جاتا ہے اب یہ سارے کا سارا معاملہ چار بجے کے بعد رانہ سناولہ کی بکول اگر دی نوٹیفائی کیا جاتا ہے جیپنیسے پنجاب کو اور ممکنہ سیچویشن اگر دیکھی جائے جیپنیسے ہاؤس کی جیس کے بعد کنٹینرز لگائے جا رہے ہیں اور پھر حکومت یہ کہتی کہ ہمیں نہیں پتا کنٹینرز کس سے لگائے ہیں تو لگیے رہا ہے جیسے رانہ سناولہ نے کہا کہ دی نوٹیفائی کریں گے تو الٹیمیٹلی مہینٹر گو انٹو دا کوٹ اور کوٹ میں جب یہ معاملہ جائے گا تو اس کی اگلی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کوٹ یہ کہے کہ ٹھیک ہے گورنہ پنجاب نے اگر اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا اور سیشن نہیں بلائے گیا تو آپ نے ایک سیشن بلالیجے الٹیمیٹلی جب وہ نیا سیشن بلائے جائے گا تو اس میں بھی چیف منسٹر کو بلاخر اعتماد کا ووٹ تو لیرا پڑے گا یعنی ایک سوٹ شیاسی نمبر پورے کرنے پڑیں گے اور سیاسی سیچویشن یہ بتا رہی ہے کہ چیف منسٹر کے پاس ایک سوٹ شیاسی کا نمبر پورا نہیں ہے وہ غالباً کہیں ایک سو ستر کے راؤنڈ کسی جگہ پر گھوم رہے ہیں تو وہ نمبر جب پورا نہیں ہوگا تو الٹیمیٹلی بہت بڑا ڈینٹ ہوگا مسلمی کاف کے لیے بھی اور پارسن تیری کے انصاف کے لیے بھی لیکن یہ معاملہ کو بہت جلد نمبرتا ہوا بہت جلد پائے تدمیر کو پہنچتا ہوا دکھائی نہیں دی رہا ہے اور لگی رہا ہے کہ جب معاملہ عدالت میں پہنچے گا تو پتول پکڑے گا قانونی تناظر کے حوالے سے سینئر اینکر پرسن دھیان تاریخ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا عمر اسلم بھی ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کا بھی بہت پرویز الہی کی پھرتیاں جاتے جاتے الڈی اے کو بھی نہیں چھوڑا وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر سدارت الڈی اے گورننگ باڈی کا اجلاس منقض ہوا وزیر اعلیٰ نے ماسٹر پلین دوہزار پچاس کی حتمی منظوری دے دی ہے مزید اس اجلاس کا عوال جان لیتے ہیں دورے نیاب سے جی دورے نیاب اب بیٹ کیجئے بلکل یہ پرویز الہی صاحب کی جو حکومت ہے ان کی جاتے جاتے بہت بڑی تقریب تھی کہ یہ حق صورت ماسٹر پلین کو اپروف کریں اور اس حوالے سے ہم یہ خبریں ہمیشہ ماضی میں بھی دیتے رہے ہیں کہ 23 تک جو ہے ڈیڈلائن مقرر کی گئی ہے اسی طرح پرسوں یہ ایجنڈا جاری کیا گیا اور ایجنڈے میں ماسٹر پلین کا جو ورکی پر ہے اس کو مقفی رکھا گیا تمام میمبرانز کو اس کا ادرار کی نہیں تھا کہ ورکی پر میں ماسٹر پلین کو کیا کروایا جا رہا ہے آج دو بچے 20 منٹ پہ آٹھ کلم میں اجلاس کارٹ ہوا اور اجلاس کا جو فائنل اور بڑا اجنسہ تھا اس کے اندر سب سے پہلے کچھ ہی کو ڈسکس کیا گیا آدھے گھنڈے کی ڈسکیشن کے بعد وزیراعالہ پنجاب نے اس کی حسنی ملکمی دے دی ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس سے قبل گرنڈنگ باڈی میں یہ بات سوازیہ طور پر ٹھیک لاہور کی دلے کی حد تک ماسٹر پلین کو تیار کیا جائے گا وقتی کمی ہے پورے ریجن کی پلیننگ نہیں ہوتے جس میں لاہور سے قصور ننکانہ شکو برا بھی شامل ہے لیکن اب پورے ریجنل پلین کو منظور کر لیا گیا ہے اور اس حوالے سے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ مکھی پلین جو ہے یہ صرف چند لوگوں کو پتا تھا جس میں وزیراعالہ آن بورڈ تھے اور ان کی ٹیم کی تمام میمبر مزول تھے اور آج انہیں بڑی کامیابی مل گئی ہے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ کچھ بڑے بڑے باہتر گروپ کے مفادات کو محفوظ کر لیا گیا ہے مانسٹر پلین کے پتوری کے بعد لاہور شہر میں اب کیا ہوتا ہے ہیپ ہیزرڈ کس طرح کی گروئنگ ہوتی ہے لاہور شہر آلیڈی سموک اور ٹرافک اور متائل میں بھیرا ہوا ہے اس کے بعد مزید گرین ایریا کو آپ رہائشی ایریا کے پول کے کمرشل ایریا کے پول کے بڑی اجلت میں اس کی منظوری دے دی گئی ہے دورے نیاب ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا پرویز الہی کی پھرتیاں جاتے جاتے الڈی اے کو بھی نہ چھوڑا وزیرالہ پنجاب کی زرصدارت الڈی اے گورننگ بوڈی کا اجلاس ہوا اور ماسٹر پلین دوزار پچاس کی حتمی منظوری دے دی گئی ہے نیو سٹوڈیو سیفر وقت نہیں بہت شکریہ ایریا سے بہت شکریہ